کہاں سے ہیں جی آپ سرڈان جی سرڈان سے تو کئے منو کامنا تھی کہ پوری ہوئی کچھ بجزہ ہی خاتر لگائی ار جی ان کی ویزہ کی ار جی کڑا کا ویزہ مل گیا سائپریس اچھا کب لگائی تھی ار جی اوڑی کا جلدی مل گیا تو نو بین آگیا جی ار جی ماتا کا نور تھا اجھ میں بین دن ہی آگیا جی ار جی اچھا نو دن بعد میں آگیا تھا کیا بات ہے تو دیکھو بھئی یہ کتنی بڑی سکتی ہے یہاں پر کام کرتی ہے یہ ہم نہیں کہتے یہ جنتہ کہتی ہے نو دن میں ار جی لگانے کے نو دن واز میں ویزہ مل گیا ان کو نورتے پورے ہوئے بھی نہیں تھے اور وہاں اس سے پہلے ہی نام کیا آپ کا سوریس سوریس تو آپ بزنس ٹور پہ جا رہے ہیں آپ وہاں پہ سرویس کرنے سٹڈی سٹڈی کے لیے بہت بڑی آگیا آپ کا بھی لگا ہے کہ پیچھے بیجا بھائی ہے کہ آپ کا یہ آپ بھی بڑھتی ہیں کون سی میں ابھی پلس ٹو ہی ہے پلس ٹو ہی ہے تو یہ بھائی چلے آگا یہ تیاری تیاری بھی ہے میرے خیال اس کے پیچھے پیچھے ہی بلکل صحیح بات ہے راستہ کھل جاتا ہے ایک یہ بڑی خاص بات ہوتی ہے گھر میں ایک سرویس لگ جاتا ہے یا کہیں اچھے سٹڈی کرنے لگ جاتا ہے اس کے اچھے کورس میں نمبر پڑھ جاتا ہے تو پورے گھرکار جو چھوٹے بچے ہوتے اور جو پیچھے ہوتے ان کے سبھی کا راستہ کھل جاتا ہے ان کا اتصاہ بڑھتا ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ معمولی کام ہے اور ایک ہی بہت بڑی بات لگ رہی تھی ان کو کہ بھی جا لگنا بھی دیش میں جانا لیکن اب یہ جا کے واپس آئے گا ایسا لگے گا جیسے ہم اپنے نزدیک کے سہر میں جا کے آگے ایسا لگتا ہے اور آپ ان کی ممی ہے گیا ماں ہوں بڑی ماں ہوں بڑی ماں ہے آہاں بڑی ماں ہوں تو کیسا لگ رہا ہے یہاں پر یہ سچ ہے کہ بابا جی کے یہاں سنی دیو مہاراج کے عرضی لگانے سے ہی ہوئے یہ کڑم اٹھایا ہے یہ ایک تو سچے لکڑ گیا آرہی وہ ایک دو کام پورا منا کامنا بھالا جی پوری کھر چلو تو خوشی ہے آپ کو بلکل دو سال ہو گیا دو سال ہو گیا دوکھی یہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے یہ آیا آچھا دو منہ پہنی آچھا یوں دیاروں کا لڑکو ماں بڑی ہوگی یا بڑے بھائی بھائی کوئی نہ بھائی ہیں آپ دونوں بھائی ہیں تو آچھا بھائی کیمیرامین بن رہی بھائی کی بھو ہے چلو بہت خوشی کی بات ہے اور بھائی ہم بھی چاہتے ہیں بھگوان آپ کی چھا اور بھی پوری کرے جو بھی منو کامنائے ہوتی ہیں تو پہلے بھی آ کرتا ہے کہ آپ ابھی آنا لگے تھے تو نیومان تو گئے نا سچی بات سے میری ویڈیو جھٹھی تو نہیں ہوندی جھٹھی تو نہیں ہوتی ویڈیو پڑے لکھینیوں کہ اگر پاکھنڈ ہے کہ وہ ٹوپیڑا میں بڑا ہو ہے ایک ویڈی کون چھوڑاں دیکھیں بھی نہ چھو دانے واد آپ کا شکریہ لگائیے عرضی اور منہاریون کھلوائیے بھوگ لگائیے ارے لے بھائی یہ ہے ہماری کیمرہ مین لوگ پر شار چینل دیکھ رہا ہے سارے بھانو بھائیان مانگترہ لاما کی رام رام نمستے جائین بھانو اور بھائیو فیلال کھڑے ہم سنی سکتی دھام سیس والا میں اور سنیوار کا دین ہے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں میں ان سب سے باتیں کرواؤں گا اور یہاں پر بھائی دیکھیں عرضی لگانے ماتر سے بہت سے کاریے ہو جاتے ہیں ایسا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر عرضی لگانے سے نوکری مل جاتی ہے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں سنکٹ کر جاتے ہیں دکھ درد جاڑا سے تو سنیوار کو جاڑا لگا جاتا ہے منگلوار اور بشپتوار کو پوچھا دیکھی جاتی ہے اور پرنیوہ کو بھی سے سرجی لگتی ہے جہاں پر عزاروں کی بھیڑے ہوتی ہے خصوص میں تو آئیے میں باتیں کرواتا ہوں آپ کی سوئی سے کس نے پکسات ہوں پکڑ بٹا تھا تو آئیے میں باتیں کرواتا ہوں آپ لوگ پہلی بار آئے ہوگے پہلی بار آپ آپ پہلی بار آئے ہیں پہلی بار سارے پہلی بار آئے ہو آپ بھی سبھی تو آجو بھئی در سے باتیں کرواتا ہوں جی نمسکار جی نمسکار جی کیسے پولتین پہ رکھا ہے پہر میں ہی در ہو بیٹا تھوڑا سا دور بیٹھ کے بیٹھ جا پہر کی انگلیاں کاری ہوگی دونوں دیکھ رہے ہیں صحیح شیر نہیں کرنا سی سگر کی وجہ سے پہر کی انگلیاں کاری ہوگی یہ پہر تھوڑا سا جواب سا دینے لگتا ہے کتنی سال سے یہ سگر یہ اب تو تین مینے سے تکلیف ہے اچھا زیادہ ہے پھر اس کا مطلب ہنگلیاں کاری ہوگی تو زیادہ تو ہے ہی تو یہاں پہلی بار ہی آئے ہوگی پہلی بار ہی آئے ہیں کان سے آئے ہیں پھتیاباد سے آپ سر کان سے ہیں میں توانہ سے سر توانہ سے تو آپ تو سائد دوسری بار آئے ہیں پرنمائک ہوگی آئی جی میں تیسری بار آئے ہیں کیا سمجھے ہیں آپ کی میری شوگر کی سوگر ہے آپ کو بھی شوگر ہے میری آنکھ کو بھی سوگر بھی ہے اچھا تو کچھ پرک پڑیا سوگر میں یہاں نے سری تھی پہلے سے تو کم ہے بیچے تو ہاں تو یہی تو یہی ہوتا ہے کم ہے تو پہلے سے کم ہے کتنی سوپچاس کم ہوگی ہاں ہاں ہو جاتی ہے اچھا اچھا پہلے سے کم ہے سوگر چلو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے یہ آپ کے ساتھ ہی ماتا جی یہ مریموسی ہے وہ بھی مریموسی ہے اچھا ان کو اسارسہ اسارسہ پہلی بار آئے ہیں نہ متاؤں سمجھے کیا انہیں تو بیسے بیمار رہا کرتی اب ٹھیک رہے ہیں بیمار رہا کرتی ہاں اپ ٹھیک ہوگی ہاں یہاں اچھا ٹھیک رہوں گی کئے جاڑیاں ٹھیک ہوگی من تو جاڑا تو من تین لگو آئے بیسے تو دو سال سار ہو گیا اچھا دو جاڑیاں ٹھیک ہوگی اچھا تین جاڑیاں ہاں ٹھیک رہوں گی یہ کوئی سمجھے نہیں ہوندی وہ تو بڑیا ہے آپ کہاں سے جی گاؤں بادو پٹی سے بادو پٹی سے بادو پٹی اچھا آپ کے تکلیف ہے میرا گھوڑا دکھے جی گھوڑا دکھے ہیں کتنے دن تے کئی دو سال ہو گیا دو سال ہو گیا تو وہ جاڑت فرق پڑیا ہے کچھ پڑیا ہے پڑیا ہے کمیں انیس بیس پڑیا ہے کونی دو ہی ہیں تو کون پڑیا ہے نا آچھا انیس بی ایک جاڑے لگا ہے نا تیسرا لگا ہوں تیسرا لگا ہے تو فرق سے درد میں فرق ہو گیا درد میں چھا لو لوگوا تین جاڑے چار جاڑے ریک آر جی پڑنو ماسی آپ بھئی پہلی بار آئے ہو نئی میں تیسری بار آئے کیسے بتاؤ گے کوئی نہیں ہے تو پھر نیو کے جوب میں پرموشن وغیرہ ویسے اچھا پرموشن خطر اچھا تو پہلی تو منتریاں سپارشتہ بہت جارہ کر دی یہ ببین سپارش کروانی پڑا ہے کانگریس میں تو منتریاں سپارشتہ 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 بھی ہو جاندی نوک نہیں مل جا یہ وہ کام ہوتا نہیں اب ببین سرنم آنا پڑ گیا تو چلو یہ تو دے ہوتا ہے یہ تو کچھ بھی کر سکا تو یہ کتنی بار آ چکے تیسری بار ہیں عرضی لگا دیا مطلب ویسے میں نے ایسے کچھ کبھی نہیں بولا کہ آپ مجھے یہی چاہیے میں بس کہتے ہوں سب اچھا ہوں جو اچھا آپ سوچتے ہو بلکل جو ہمارے لیے اچھا ہوگا وہ کرے گا بھگوان ہمیں اچھا لگتا وہ نہیں کرے گا جو ہمارے لیے اچھا ہوگا وہ بھگوان کرتا بلکل صحیح بات کہاں سے ہیں موچی سے موچی سے موچی چوبارا آپ کے کے سمسیہ ہے بھگوان کرے لیو گرے لیو تو بتائی کی باب بن کی میں صحیح بتاویا ہے صحیح بتا دی آجا سمادان بکی بھی تھوڑا بہت ہویا کہ کم فرق لے گیا گر میں آہا آج آج پیرار جی لگانا ہے جو جو پوچھا پچھا دیکھے اسے ہی بتا دی صحیح اپائے تو اور کم فند تو نہیں بتایا نا صحیح چاہ پتان کے کئی رویو ہے نا پر پیی کئی رویو ہے کیمی گن لے پڑے گنے دلی ہوں گے آہ کیمی گن لے چھے گن لے پر ایمی کردی سارا آج چھا چھو یہ تامی کس تروں سوڑی بیٹھی ہیں نیاری کراکھی ہو گرا لیا نیاری کراکھی ہو گیا نیاری کراکھی ہو گیا تو صدیح ہو بیٹھنے بنا بیٹا کانسے ہو میتھ دابڑی ہوں دابڑی ہوں دابڑی دن آپ ہی دابڑی دن نا کڑسالو کڑسالو ہوں آپ ڈوپیو ڈوپی ڈابڑی کڑسالو آپ ڈوپیو یہ تامی کٹھی تیسترہ ہو گیا نیاری کاما کی نہیں ہو آپ ہی ہو گی آپ ہی ہو گی نو رہے آچھا تو پہلی بار آئی ہے گیا پہلے بار آئی ہے آپ میتھ کوئی بار آگی کیے سمسیہ دی جارے کوئی سمسیہ کون سنسن کو نا سمسیہ نکی ہے تو پھرنو تو کونی آوا کوئی کنا ٹیم کڑا ہے نا سیکھ کٹی بگوان کے گھران جانا کسینا ٹیم ہے نا میں تو آوا ہی نیا آؤ تو کوئی سمسیہ کوئی ہی منو کامنا پورو نا ہوئی ہو رہا گی باب با کہ ار جلائی اور تامنا ہوگی ہو آہا کیے ہویا وہ کوئی گھر میں آئی آپ گئی کوئی دککت ہوئی آچھا ٹھیک ہوگی ہو آآ کوئی سمسیہ تھی کوئی گھرے لو تھی بیماری تھی کوئی شریر میں تھا کوئی بھی کسی کیوں میں کونی آؤں نویے باب بڑکے دکک لگانا آچھا نیوے نیوے تو کونی آؤں بھائی تام بڑا آؤں ہمانا دیکھوڑ بڑن ممان لہوں تاری نوی آؤں لیکن نویے تامی گیتگان بھی کون جاؤں کشے بینا گوڑ دککت گوڑ شاڑو اچھا آپ کے کس سمسیہ ہے میں تو بھی آؤں ہی پھیری لگانا آؤں ہی ہے کئی سال لانگا ہی ہے کئی سال لانگا ہی ہے پانچ سال تو پر کیوں آؤں پھیری لگانا مطلب کیوں تو یہ سکھ شانتی خطریہ سکھ شانتی ہے گربش ہاں صحیح ہے بہت فائد ہو ہے بہت فائد ہے اچھا چلو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے آجے بڑا جی چس ملاری ہے ایک کارا ریک دوڑا اچھا اچھا دچون قنوائی ہے ہنگ منی بنائی لئے دچون ہے بنوائی ہے ب accomp کی چندگڑس آئے چندگڑس آئے چندگڑس آئے کچکو چندگڑس آئے اب پ Associates اچھا کبرا لیں گرہ اللہ کریں کا اچھا بے میں بے اب ناصار ٹھیک ٹھیک تو Du ڈال مغلقا بامر مضافی اچھا 32 32 بامر ملکس اچھا اچھا ابارات آج ایک بڑھاتی آج فرشٹ آئیم خوشی آئی ہے کوئی سمسیہ آیا کوئی ارضی ہے گڑیا پیرے کونچل کچھلی کتنی دن کی ہوگی ساڑے تین سال کی ساڑے تین سال کی ہوگی ہاں جی تو بلکل کھڑے نہیں ہو جاتا اسے ست کونی پیرا چلو لگاو بابا کر جی اور بہت جلدے یا ناس دی دیکھا ہی آڑ دے ہاں جی تو دیکھیں بھائی ساڑھے تین سال کی بچی ہے اور پیرا نہیں چالی ہے تو بابا سنی دیو کے مہاراج کے بائی درخاص لگان کی ڈیل ہے بلکل آدم پوری اکل دیو بشنو یا لگی ہے ہاں جی آچھا آچھا کیس سمسجا بھائی میرے پھر گوڑیم درد و گوڑیم درد تو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہیوے خود کامی خطرے پوچھنے ہیں آچھا گوڑیم درد کدنی سالت تھا میرے بڑا ورنہ سے ٹھیک ہو گیا کعی جڑیم ٹھیک ہو گیا میں ہر سنیوارا آتا ہوں ٹھیک ہو گیا مطلب آرام کعی جڑیم ہو گیا تھا میرا تیسرے تھا جڑیم پھائیدہ ہو گیا یہ بیڑی ہے جما ہمارے میں پاس بیٹھے بھائی دیکھئے مہنت جگدیپ جی اس دہام سنی سکتی دہام کے سنچالک سنستھاپک آچائریے سانت فکیر کچھ بھی کہیں پلکل سادھانس انسان ہیں اور جنتہ کی شوہ میں سمرپیت ہیں اور یہاں پر سنیوار منگلوار اور ویروار تین دن دربار لگتا ہے منگلوار اور ویروار کو پوچھا دیکھی جاتی ہے سنیوار کو جھاڑا لگتا ہے کوئی بھی سنکٹ بیماری ویادی ہوتی تو صرف اور جیسے اور جھاڑا لگتا ہے جھاڑے میں بڑی سکتی ہیں لوگ یہاں پر جو ہمیسا سنتے آتے آپ دیکھتے رہتے ہیں تو یہاں پر کوئی کسی طرح کی پیس کوئی کسی طرح کا پاکھنڈ کوئی کسی طرح کا چڑھاوہ کچھ نہیں آپ اپنی مرجی سے دان پاتر میں کچھ ڈالتے ہیں تو ڈالیے نہیں یہاں کچھ نہیں مانگا جاتا ہے بھوجہ نادی فری بیوستہ ہے رہنے کی فری بیوستہ ہے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے تو جائے شنی دیو جی نمسکار جائے گورتی تو سر بتائیں گے میرے درسکوں کو کہ یہاں پر کس کس پرکار کے سنکٹ پوچھا دیکھی جاتی ہے اور شنی سکتی دامسیس وال کی ستھاپنا پرائل دوہ جار دس میں ہوئی تھی جب سے یہاں تین دین کے لیے دربار لگایا جاتا ہے منگلوار برسپتیوار اور شنیوار کی دنéralا دستگی ڈربار لگتا ہے کسی نے کوئی غربار کی بارے میں پوچھنا ہو کسی پرکار کا کوئی کریک راہ کا سہر ہو کسی پرکار کا کوئی سنکٹ ہو کس وجہ سے اس کا क्यا سماشتہوں کا سمادھان ہو کیا اپاہیک رنے چاہیے ہمارے کو اس کے بارے میں منگلوار اور برسپتیوار کو سبھ ایک کے لیے سے تین وجہ تک بتائیا جاتا ہے یعنی کہ دو دن منگلوار سبھ ایکową سے تین برسپتیوار دو دن نو سے تین بجے تک کچھ ہوتی ہے اس میں اپائی بتایا جاتے ہیں کیا کشٹ ہے آپ کو کیا اپائی کرنے چاہیے ہر شنیوار کو سبھے نو سے لے کے شام کو ساتھ وی تک جھاڑا لگائے جاتا ہے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ساری رکشٹ کوئی بھی ایسا دیا بیماری ہو جو نا ٹھیک ہوتی ہو اس کے لیے بشے جھاڑا لگتا ہے جو ہر شنیوار لگائے جاتا ہے سبھے نو بجے سے لے کے شام کو ساتھ وی تک شنی دھام میں آنے والوں کے لیے دو نیم ہے دو شنیوار اور دو پرنیما کو آنے کا نیم ہے دیکھیں ہر پرنیما کو ایک کرجی ویشے سے لگائی جاتی ہے کس طرح اس طرح میں شنی دھام میں آیا ہوں میرا یہ کاریہ فلیت ہو اس کے نمیت ہر پرنیما کو ویشے سرجی لگائی جاتی ہے جو سبھے نو بجے سے لے کے دو بجے تک لگائی جاتی ہے جی دنے وال تو دیکھئے میں راستہ اور بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کچھ نہیں سکتی دھام میں آنے کے لیے کسی بھی سٹیٹ سے کہیں سے بھی آئیں اسحار میں آئیں ہریانہ کا جلہ جو اسحار ہے بہت محصور جلہ ہے بہت بڑا سہر ہے جنگسن ہے ہر جگہ سے ٹرین آتی ہیاں پر اسحار آئیں اسحار میں بس ٹینڈ پر بارہ نمبر بوتھ پر بگڑا بادرہ والی بس لگتی ہے اس میں بیٹھئے کابرل گاؤں میں اتریئے کابرل سے ماتر پانسو میٹر کی دوری پر سیسوال روڑ پہ آدمپور روڑ پہ ہی کھیتوں میں دھام بنا ہے کافی پرانا سنی سکتی دھام سنی مندر کے نام سے آپ پوچھو گے بس ٹینڈ پہ آپ کو بتا دیا جائے گا اور یہ دیادمپور جانے والی بس میں بیٹھتے ہیں درشے اسحار سے وایا کابرل تو آپ کو مندر کے سامنے اتار دیں گے سنیوار منگلوار اور ویروار کو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں لوگ پر شاہر ہریانہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور کسی کی پاس پہنچے تو وہ اپنا دکھ سنکٹوں کا نیوارن کرواس کے جائے ہند نمسکار